اب اچھیاں باپ یادہ نہیں لے گھوڑوں پر گئے گھوڑوں پر گئے اور جیسے داقل ہوئے کسی کی چادر ہاتھ سے لوٹی کسی کی چادر نیزہ مند کرو چادریں لوٹی رہی مختلے ابھی مختلف میں روایت بھی ہے ایک شخیص دینب کے پاس آیا اور ایک مرتبہ علی کی بیٹی کے سر سے چادر چھن رہا تھا اب روایت کا جملہ ہے روایت کا جملہ ہے مولا کے چانے والے بیٹے سے میں بڑی ذمہ داری ان کے ساتھ کے جملہ کہہ رہا ہوں چادر چھین رہا تھا روایت کہتی ہے جب چادر چھین رہا تھا رو بھی رہا تھا چادر چھین رہا تھا رو بھی رہا تھا شہدادی نے پوچھا روتا بھی ہے چھینتا بھی ہے بسم علون نے کہا چھینتا اس وجہ سے ہوں کہ میں نہیں تو کوئی دوسرا چھینے گا چھینتا اس وجہ سے ہوں تو کوئی دوسرا چھینے گا روتا ہی سبب سے ہوں تمہاری بیبسی دیکھ ہی نہیں چاہتا ہرے تحالی پر ہو رہے ہیں ان کی بیسیبہ اب جب پھوڑے داقل ہوئے اندر قیامِ حسین نے نظرِ آتش کی گئی اور اسی اثناء میں قاہدِ فہاور رحمہ نے نقل کیا کہ جب حسین قیامے سے نکلے تھے چالیس بچے تھے مگر شامِ غریبہ میں صرف تیندیس بچے رہے جس میں سے ایک بچی گھوڑوں کے تلے پامال ہو گئی اور جب اس شہزادی کے پاس زینب پہنچی پتہ ہے زینب کو سب سے پہلا خیال کیا آیا جیسے اس بچی کے پامال لاشے کو دیکھا ریوانس کا جمعہ ہے زینب نے اس بچی کے لاشے سے اٹھتے ہوئے یہ صدا بلنگ کی سکینہ کا ہاں سے مختل کی طرح بزار ہو آواز بیٹی جاتی بیٹی سکینہ کا ہاں ہو ایک مقام پر علی کی بیٹی نے دیکھا ایک ناشر بیتر کے عدموں سے بچی بچی رو رہی ہے اور ہی بھائی ہوا تو وہ جمع کر لیں اور ہی بھائی آج لڑتا ہے کہ بیٹی کس کے لاشے سے چمٹی ہوئی ہے ہاں خوبی اممہ میرا بابا ہے ہاں بیٹی کیسے پہچانا کیسے پہچانا ہاں خوبی اممہ جب قیموں میں عشقیہ داخل ہوئے نا میں گھبرا کر باہر گوڑی ایک شامی سوال میرے پاس آنے زبان سمجھتے ہیں چار سال کی شہزادی نے کہاں خوبی اممہ جسے شامی کا ہاتھ بہت بھاری تھا اس کا ہاتھ بہت بھاری تھا مجھے کیسے پہچانا نہیں ہوں اب بھی اممہ اس نے مجھے اتنے دماغے مارے اتنے دماغے مارے جھولا سنے اتنے دماغے مارے کہ مجھے کچھ کچھ دکھائی نہیں دے اللہ 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 تو بابا کے لاشے سے پڑا آئی تو بھوڑ کر بابا کے حقوں سے بھڑ گئی اللہ اتنے دماغے مطاعت چھوڑا ہوں مگر یہ جب اس میں مقاط کا پسرا دیٹھوں کو لے کر زینب واپس ہے آپ کی طرف بڑی اللہ اتنے دماغے مطاعت بند کر بیٹھو ہے اجڑی ہوئی شہدادی اجڑی ہوئی شہدادی ہاتھ پر بچے ہوئے بچوں کو لے کر شہدادی تشریف فرما ہے کہ ناغام زینب نے دیکھا ایک مقام سے کچھ لوگ آ رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں چھراغ ہیں ہاتھوں میں چھراغ ہیں اب غبرات دیکھیں غبرات دیکھیں جیسے کافلے کو دیکھا زینب نے ہاتھوں میں چھراغ ہیں سینب نے کہا واپس چلے جاؤ ہمارے پاس لٹنے کے لئے کچھ نہیں جیسے وہ اپنے قریب آیا پتا چلا یہ ہر کی زوجہ تھی آ کر سلام عرض کی کہا کہ شہدادی آپ کے لئے پانی اور کھانا لائے کہا ہمارے بھائی کو خبر کر کے اب کھانا اور پانی لارے ہو ہم خاندل کے ہاتھ سے کھانا اور پانی نہیں لیتے ہاں نہیں شہدادی آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں ہم وہ نہیں میں اور کی زوجہ ہو اور جیسے یہ کہا زینب نے اٹھ کر کہتی ہے ارے میرا تو ہم پر ہم ہے لاشوہر تو میرے بھائیہ پر پہلا خربان ہوا ہے میرا ہم ہے ہم پر کہا ایک کو خبول کیا پانی اور ایک کو خبول کیا جیسے پانی اور کھانا آیا سینب نے سینب نے کاسی آم لیا سکینہ کو دیا ہاں آپ بھی امم آپ بھی ہیں مجھے کیوں دے رہی ہیں ہاں بیٹی تم سب سے چھوٹی ہو نا میں سے یہ تو میں دیا جا رہا با جیسے یہ سننا تا پوزا ہاتھ میں گیا پشت اے خیمہ کی طرح مدھوڑی کہا کہا جا رہی ہو کہا مجھ سے چھوٹا میرا بھائیہ خوٹی ہو اور سینب نے شاہد کہا میں جو چھوٹا ہا ہے اور چلے گئے اس کے بعد روایت میں لیتا ہے کہ ایک سوار قریب آیا اور جیسے سوار کو آتا ہوا علی کی بیٹی نے دے کر جلال میں آگئی شہداد بچے آرام کر رہے ہیں بہت ہی ڈر ڈر کر سوئے ہیں راپس چلے جا ایک مرتبہ سوار نے نقاب اٹھی کا بیٹی نہیں پہچانا ہاں میں تیرا بابا نہیں پہچانا بچے دے یہ سنا ریکہ کو کام کر ایک آواز بلدگی بابا کا دے جب میرا علی اکمار اے یا رکھا جب میرے قاسم کا لاشن اللہ علی نے بیٹی کو کلے سے دنایا باپ اور بیٹی رونے لگے ایک مرتبہ علی اے ولی کی نظر ایک چار سال مت آخری جملہ ہے آخری جملہ ہے زحمتوں میں تمام کر رہا ہوں آخری جملہ ہے مت وجہ ہو کر سنیں علی اے ولی کی نظر ایک چار سالہ شہزادی پر پڑی جس کے کانوں سے تازہ تازہ لہو بہرہ آگا آواز بھی سکینہ دادا کے پاس نہیں آوگی بیٹا آہ بابا اے دادا آپ کی پیٹی نے بلایا آپ آگئے اس وقت کیوں نہیں آئے جب شمر میرے بابا کے سینے پڑھ رہا تھا ہلی آگئے بھرے چار سالی بچی کو کانوں میں اٹھایا اور ایک مرتبہ جیسے گوز میں اٹھایا بتا آگئی جملہ آگئی جملہ تم نے جیسے گوز میں اٹھایا علی اے ولی نے سکینہ روتی رہی دادا کیوں نہیں آئے دادا کیوں نہیں آئے علی نے گھرے پاندے رضا ہٹائی جیسے رضا ہٹائی خنجر کا نشان سکینہ نے دے گا کہا دادا تیرا گلا سکھ میں جاؤ کہا جب تم بکا رہی تھی میرا گلا ہوتائی کے گھرے بھو ارے حسین کو نماؤں دے گا میں بھی حسین جیسے موسیقی 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 موسیقی